سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سید مسلم میں حدیث ہے گھر میں بیٹھی ایک دعا کر رہی ہیں جس دعا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا ام الممنینے دعا کیا کر رہی ہیں اللہم امتعنی بزوجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ اے الہ العالمین اللہ سے دعا کر رہی ہے رسول اللہ کی درازی عمر کی دعا کر رہی ہے اپنے باپ ابو سفیان کی لمبی عمر کی دعا کر رہی ہے اپنے بھائی معاویہ بن سفیان کی کہ اللہ ہمیں ان کی درازی عمر سے فیض یاب ہونے کی توفیق تا فرما ان کو لمبی عمر اتا فرما میرے جوہر رسول اللہ کو لمبی عمر اتا فرما میرے باپ ابو سفیان کو لمبی عمر اتا فرما میرے بھائی معاویہ کو لمبی عمر اتا فرما نبی علیہ السلام نے دعا غلط نہیں دعائیں مانگی جا سکتی ہیں ایسی اور ان دعاؤں کے حسن یہ ہے کہ دعا کو لمبی عمر اسلام دین کے ساتھ مقید کر کے مانگنا چاہئے کہ ایمان پر قائم رہتے ہوئے اللہ لمبی عمرتہ فرماتے کیونکہ بساوقات لمبی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہا اللہ منتق اللہ حق تقاتی و لا تموت امہ الا وعنتم مسلمون حمد و سنہ اور درد و سلام کے بعد بخاری و مسلم میں قیس بن عبادہ رحمہ اللہ سے ایک روایت مروی ہے فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبی میں اہل علم کے ایک حلقہ درس میں تھا یہ قیس بن عبادہ یا بعض روایات میں قیس بن عباد کا لفظ جو آیا ہے یہ تابعی ہے تو یقیناً وہ درس اور وہ حلقہ مجلس کے لوگ صحابہ و تابعین ہی تھے فرماتے ہیں کہ اسی دوران ایک شخص مسجد نبی میں داخل ہوا جو بڑا ہی سادہ لباس تھا طبیعت اور مزاج میں بھی سادگی نمائی تھی جو ہی وہ مسجد میں داخل ہوئے اور سلام کہا تو جس مجلس میں میں تھا وہاں کے کئی لوگوں نے کہا حاذہ من اہل الجنہ یہ جنتی شخص ہیں جو آگئے ہیں اور میری توجہ اس شخص کی طرف ہوگی کیونکہ اس جملہ حاذہ من اہل الجنہ پہ مجھے تو تعجب ہوا کسی اور کو تعجب نہ ہونا یہ بھی اس بات کی دلیل تھی کہ سارے اس بات کو جانتے اور مانتے ہیں میرے لیے ہی ایک نئی بات ہے میں اب اسی کی طرف متوجہ رہا وہ مسجد کے ایک سدون کے پاس آئے دو رکعت نماز عطا کی کوئی لمبی چوڑی رکعتیں رکو یہ سجدے نہیں تھے درمیانے حساب کی دو رکعت پڑی کچھ ذکر و اذکار کے بعد اٹھے اپنے جنتے اٹھائے اور مسجد سے نکل کے جانے لگے تو مجھ سے رہا نہ گیا میں بھی اٹھ کے ان کے پیچھے چل پڑا تھا سلام و کلام کا آغاز ہوا گفتگو جاری ہی تھی کہ انہوں نے فروایا کہ میرا گھر آ گیا ہے اگر آپ میرے ہاتھ تشریف لائے رکھیں تو ٹھیک نہیں تو مجھے پھر اجازت تو تابی کہتے ہیں میں نے کہا اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں کچھ وقت آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں انہوں نے اجازت دی گھر میں بیٹھے ایک اچھا ماحول بنا اس کے بعد میں نے وہ سوال لکھا کہ جب آپ آئے تو لوگوں نے اس طرح کہا یقیناً آپ کے اندر کوئی ایسا عمل ہے جس کی بنیاد پر یہ کہا جا رہا ہے اس عمل کو ڈھونڈنے کے لیے آئے کیا وجہ ہے آپ کیا عمل کرتے ہیں کیا چیز ہے تو انہوں نے سن کر فرمایا کہ انہیں اللہ کے بندوں کو ایسے نہیں کہنا چاہیے کسی کو بھی کوئی ایسی بات نہیں کہنی چاہیے تھی نہیں کہنی چاہیے جو وہ جانتہ نہ ہو ہاں انہوں نے کیوں کہا میں وہ وجہ آپ کو بتا دیتا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں میں نے ایک خواب دیکھا خواب میں میں نے اپنے آپ کو ایک خوبصور پارک میں دیکھا باہیچے میں جہاں کی جہاں کی ہریالی جہاں کی وساط اور جہاں کی حسن کو انہوں نے خوب طرح سے بیان کیا اور اس پارک کے وسط میں درمیان میں ایک لوہے کا ستون دیکھا جو بلندیوں میں ایسے لگ رہا تھا جیسے آسوان کو چھو رہا ہوں میں اس کے قریب کھڑا تھا کہ ایک شخص بیچے سے آ کر مجھے کہتا ہے کہ اوپر چڑھ جاؤ اوپر چڑھ جاؤ میں نے کہا کہ میں تو نہیں چڑھ سکتا تو انہوں نے کہا چڑھو میں آپ کا تعاون کرتا ہوں اور پیچھے سے انہوں نے مجھے اٹھایا بھی اور میں چڑھنے لگا تو چڑھنے میں کامیاب ہو گیا جب اس پلر کی چوٹے پر پہنچا تو وہاں ایک گول کرا تھا عروہ ایک کرا تھا گول بہت بڑا مجھے اس نیچے والے شخص نے کہا اس سنسکھ اس قریب کو مضبطی سے تھام لے میں نے اس قریب کو پکڑا قرا میرے ہاتھ میں ہے میں زمین و آسمان کے درمیان میں ہوں اسی دوران میری آگ پھر گئے تو میں نے یہ خواب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ یہ باغیچہ یہ اسلام ہے یہ باغیچہ یہ خوب صورت پار جس کی ہریالی جس کے باغ جس کی وسط جس کے حسن کو انہوں نے بیان کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اسلام ہے یہ دین اسلام ہے اس کا حسن ہے یہ اس کی ہریالی یہ اس کی وسط ہے یہ اس کے باغ اور یہ اس کے پھل یہی اس کے احکامات ہیں نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے تسبیحات ہے تکبیرات ہے اللہ کے بندوں یہ اسلام کا حسن ہے یہ اسلام ایک خوبصورت باغیچہ نمائے تو نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جس باغ کو تُو نے دیکھا ہے جس کے حسن کا ذکر کیا جس کی ہریالی جس کی وسطوں کا ذکر کیا یہ اسلام ہے اور تیرہ اس باغ میں آنا کھرا ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تُو اس باغ میں داخل ہو چکا ہے تُو اسلام میں آ گیا ہے اسلام کو قبول کر چکا ہے دل کی گہرائیوں سے اور جو تُو نے ستون و پلر دیکھا یہ عبود الاسلام ہے اسلام کا وہ پلر ہے ستون ہے جس بھی اسلام کی عبارت قائم ہے اور یہ جو تُو نے کڑا دیکھا یہ وہ کڑا ہے جس کا اللہ نے قرآن مجید سورة البقرہ میں ذکر فرمایا وَمَنْ يُبْمِمْ بِاللَّهِ جس جو اللہ پر پختا ایمان لیایا فَقَدِسْتَنْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَنْ فِسْتَابَ لَهَا وہ یوں سمجھے جو اللہ پر پختا ایمان لکھتا ہے جس کے ایمان میں کوئی لچک نہیں جھول نہیں اللہ پر پختا ایمان لکھنے والا یوں سمجھے کہ اس نے ایک مضبوط کڑے کو تھام لیا ہے جو کبھی بھی کڑا اس کے ہاتھ سے چھوٹنے والا نہیں اور نہ ہی وہ کڑا ٹوٹنے والا ہے یہ وہ کڑا ہے جس کو تُو نے پکڑا ہے کڑا تیرے ہاتھ میں ہے اور تُو جاگ گیا اے عبداللہ ابن سلام یہ صحابی رسول جلیل و قدر صحابی سیدنا عبداللہ ابن سلام ہے اب گیس پر نمائع ہو رہا ہے کہ میں کس سے باتیں کر رہا ہوں جو حبر الیہود تھے یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم تھے اسلام میں داخل ہوئے تھے آپ نے فرمایا اے عبداللہ ابن سلام کڑا تیرے ہاتھ میں ہے مضبوطی سے تُو جاگ گیا اس کا مقصد یہ ہے یہ کڑا تیرے ہاتھ میں ہوگا تُو سو جائے گا انتہ علی الاسلام حتی تموت تُو اسلام ہی پر ہے یہاں تک کہ تُجھے موت آئے گی تُوہِ موت اسلام پر ہو کہ کڑا ہاتھ میں ہے تُو جاگ گیا اس کا مقصد یہ ہے یہ کڑا اسلام ہے اسلام کو تُو نے مضبوطی سے تھاما ہے تُو جاگ گیا اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ اسلام پر تُو قائم ہوگا پختہ طریقے سے کہ تُو موت تُو فوت ہو جائے گا تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے خواب کی یہ تعبیر بتائی کہ تُجھے اسلام پر موت آئے گی تو اس وقت سے یہ لوگ مجھے من اہل الجنہ کہنے لگے کہ یہ جنتی صحابی ہے کیونکہ نبی الاسلام کا فرمان ہے اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالْخَوَاتِينَ آمَال قدار و مدار خاتمے پر ہے اور میرا خاتمہ رسول اللہ نے بتایا کہ اسلام پر ہوگا تو اللہ تعالی ہم سب سے اسی بات کا مطالبہ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَبُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ لوگوں اس بات کی فکر کرو اس بات کی تیاری کرو اس بات کے لئے کوشاہ ہو جاؤ کہ تمہاری موت کا وقت آئے تو اسلام پر موت کا وقت آئے اسلام پر موت کی فکر اسلام پر موت کی دعا اسلام پر مرنے کی کوشش ہم میں سے ہر شخص کو کرنے چاہیے بحیثیتِ وَسْلِمَانِ نہیں تو نبی علیہ السلام کا فرمان بڑا واضح ہے کہ ایک شخص ساری زندگی نیکیا کرتا ہے نیکیا کرتے کرتے اس موت جنت کے قریب اس قدر کے ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے اور وہ موت ہے موت آئے سیدھا جنت میں جائے لیکن پھر کوئی ایسا گناہ ہو جاتا ہے اس سے کوئی قلمہ زبان سے ادا ہو جاتا ہے بدبودار یا کوئی ایسا عمل ہو جاتا ہے اللہ کے نب و سندیدہ پھر اس پر موت آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ اسے ستر سال کی گہرائی رکھنے والی جہنم میں پھینک دیتا ہے زندگی کی ساری نیکیا رہ گاہ ہو جاتی ہے اِنَّمَا الْآَمَالِ بِالْخَوَاتِيمِ آمال کا خاتمہ آمال کا دار و مدار خاتمہ نہ رہے نبی علیہ السلام فرماتے لا يسرق السارک ہینا يسرق وهو مومن وَنَا يَذْرِ الزَّانِ ہینا يَذْرِ وهو مومن وَنَا يَشْرَبُ الْخَمْرِ ہینا يَشْرَبُ وهو مومن وَنَا يَنْتَهِبُ نُحْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ عَمْصَارَهُمْ إِلَّا وَهُوَ خُعْبِلُ جب کوئی چور چوری کر رہا ہوتا ہے اس چور کا مطلب ہم نے آج تک نہیں سمجھا اگر اس چور کے معنی پہ ہم غور کر لیں تو ہو سکتا ہے ہمارا دل یہ گواہی دیکھے ہم بھی چور ہیں چور کا مطلب صرف وہ نہیں ہے جو گھروں میں دکانوں میں گھوز کر چوری سے مال اٹھا کے لے جاتا ہے یا کیا وہ چور نہیں ہے جو خانوشی سے لوگوں کی حق تلف کرتا ہے کیا وہ چوری نہیں کر رہا جو بڑے خفیہ طریقے سے غیر معلوم انداز سے غیر واضح طریقے سے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے اگر ہم اس لفظ کی وسطوں پہ غور کرنے لگ جائے اور اپنے معاملات پر اس کو فت کرنے لگ جائے اور یہی مقصد نبی علیہ السلام کا ہے ہمیں سمجھانے کے لئے اور فرمایا کہ جب چور چوری کرتا ہے اس سے ایمان نکل چکا ہوتا ہے جب بدکار بدکاری کرتا ہے اس سے ایمان نکل چکا ہوتا ہے جب کوئی شرابی شراب پیتا ہے اس سے ایمان نکل چکا ہوتا ہے جب کوئی ڈاکو ڈاکا مارتا ہے لوت مار کرتا ہے تو اس وقت اس سے ایمان نکل چکا ہوتا ہے اب اسی پہ غور کیجئے اللہ نہ کرے نافرمانی کی کسی حالت پر کوئی شخص موجود ہے نسلے میں مرتلا ہے چوری اور ڈکیٹی کے راستے پر ہے چوری اور ڈکیٹی کے ارادے سے نکلا ہوا ہے اور ہر ساتھی طور پر یہ کسی طریقے سے موت واقع ہو جاتی ہے اس کا ٹھکانہ کہا ہونا ہے نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں متنبیت رہا رہے ہیں ہمارے صمیلوں کو اس لیے دن جو رہے ہیں کہ اپنے ہر لمحے کو اپنے ہر آن کو اپنے ہر وقت کو اس وقت کے لیے تیار رکھو کیونکہ نام عامال تیار کیا جا رہا ہے لکھنے والے لکھ رہے ہیں رات کے فرشتے بھی حاضرات ہوتے ہیں تمہارے پاس دن کے فرشتے بھی اپنی باری پر تمہارے پاس آتے ہیں صبح کی نماز کے وقت اثر کی نماز کے وقت فرشتوں کی تبدیلی کے اوقات بتائے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے وقت آنے والے فرشتے اثر کا وقت ان کی ڈیوٹی ختم ہوتی ہے اثر کے وقت آنے والے فرشتے صبح کی نماز کے وقت ان کی ڈیوٹی ختم ہوتی ہے فرمائیت آقبونہ فیکم ملائکتن باللیل والنہار رات دن باری باری اللہ کے فرشتے تمہارے پاس آتے ہیں اور جب یہ فرشتے لوٹ کر پلٹ کر اللہ کے حضور جاتے ہیں اللہ ان سے پوچھتا ہے قیف ترک تم عبادی وَهُوَ عَلَمَ بِهِمْ حالانکہ اللہ ان فرشتوں سے بھی زیادہ جانتا ہے بندوں کو لیکن اس کے باوجود فرشتوں سے پوچھتا ہے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کے آئے ہم کیا چاہتے ہیں اس وقت کہ فرشتوں سے رب پوچھے میرے بندوں کو تُو کس حال میں چھوڑ کے آیا ہے اب ہم اپنے آپ سے پوچھے کہ فرشتوں کا جواب ہمارے بارے میں کیوں ہونا چاہیے اے اللہ لون جبار میں نکلے ہوئے تھے چوری ڈکیٹی کے راہ پہ تھے جھوڑ بل رہے تھے کیا جواب ہونا چاہیے کیا خوش نصیب ہیں وہ بندے کہ جن کے بارے میں فرشتے کہتے ہیں اے الہ العالمین ترکناہم وہم یسلون وعطیناہم وہم یسلون اے اللہ جب ہم گئے تھے تو نماز پر رہے تھے جب ہم آئے ہیں تو وہ نماز پر رہے تھے فرشتوں کی ایروپورٹ جن لوگوں کے حق میں ہے وہ کتنے صحیح ہیں کہ اللہ کے فرشتے ان کے حق میں گواہی دے رہے ہیں اور یہ نام آمال پیش کر رہے ہیں اور یہ ریجسٹر تیار ہو رہا ہے یہ ریجسٹر تیار ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن ہم ہر شخص کے سامنے ایک کتاب کھول کر رکھ دیں گے کتاب کھول کر رکھ دیں گے اور اسے کہیں گے ایک را پھر اپنی اس کتاب کو کیا لکھا ہے اس کتاب میں وہی جو اس دنیا میں ہم کر رہے ہیں دنیا میں زبان کو حرکت دے رہے ہیں یا کوئی عمل کر رہے ہیں وہ سب کچھ لکھا ہوا ہے یہ وہی کتاب ہے وہ اسے علیکت کتاب فطر المجربین مشفقین مما فی یقونون یا ویلتنا مال حاضر کتاب لا یغادر صغیرت ولا قبیرت الا آسان جب وہ کتاب رکھ دی جائے گی اور لوگ اپنے آمال کو پڑھیں گے اور یاد آتا جائے گا کہ وہاں ہاں میں نے یہ بھی کیا تھا میں نے یہ بھی کیا تھا اس وقت حلاقت کو ناوت دیں گے اللہ کا قرآن کہتا ہے موت کو ناوت دیں گے حلاقت کو ناوت دیں گے اگر آہ یہ کتاب اس کے حق میں گواہی دینے والی بن جاتی ہے تو ہاں و مقرعو کتابیہ کی آوازیں دوسروں کو آواز دیکھر کہے گا آہ میری کتاب پڑھ کے دیکھو اس میں کیا لکھا ہے مجھے اللہ پہ یقین تھا ایمان تھا اور اللہ نے ویسے ہی میرے ساتھ معاملہ کی ہے ہاں مقرعو کتابیہ اور لوگو میری کتاب پڑھ کے دیکھو کہ اس میں کیا لکھا ہے لیکن اگر کتاب کچھ اور کہہ رہی ہے موت کو دعوت دیتا ہے لیا لیتنی اکانت القاویہ حکاش کے موت فیصلہ کر دے ماغ نہ انی مالیہ حالکہ انی سلطانیہ نہ آج مال کام آیا نہ اولاد کام آ رہی ہے نہ کمہ برادری کام آ رہے نہ عہدہ اقتدار کام آ رہے میں تو ہلاک ہو گیا موت کو دعوت دیتے ہو کہتا ہے مال حاضر کتاب لا یغادر صغیرت و لا قبیرت الا احصاہ اس کتاب کو کیا ہوا اس نے تو نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ بڑی ساری کی ساری محفوظ کر لی رب فرماتے ہیں وَجَدُ مَا عَمِلُوا حَادِرَ آخری یہ کر کے آیا ہے تو لکھا ہے وہی ہے جو تو کر کے آیا ہے اس میں اضافہ نہیں اللہ والعالمین اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں یہ سب کچھ وہی ہے جو تو کر کے آئے ایک کرا کتاب اک پر اپنے کتاب نام ایمان آج تو خود فیصلہ کر پڑھ کے قفا بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ حَسِیبًا آج تو اپنے بارے میں کیا فیصلہ سوچتا ہے کیا چاہتا ہے دیکھ کر کیا گواہی دیتا ہے تو کیا ہونا چاہیے آج آج تیرے بارے میں تیرا اپنا حساب کافی سمجھا جائے کفا بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ حَسِیبًا تو یہ وہ وقت ہے جو ہم میں سے ہر ایک نے اس وقت کو پانا ہے کسی کو مفر نہیں کسی کو چھٹکا رہے نہیں اس دن سے حساب و کتاب کی ان گھریوں سے کوئی چاہے نہ چھپ جاؤں نہ بچ جاؤں ایسا نہیں ہو سکتا ہماری چاہتے پوری نہیں ہو سکتی تو لہذا ہم اس بات کی تیاری کریں اپنے آپ کو تیار رکھیں کوئی لبخہ کوئی آن اجل آسکتا ہے پیغام آسکتا ہے اللہ کی درستے کہ تجھے جو ہم نے محلو دی تھی ختم ہو گئی سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سید مسلم میں عدیث ہے گھر میں بیٹھی ایک دعا کر رہی ہیں جس دعا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا ام الممنینے دعا کیا کر رہی ہیں اللہم ام تعلی بزوجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بے عبیس عبیس سفیان رضی اللہ عنہ و بے اخی معاویتا رضی اللہ عنہ اے الہ العالمین اللہ سے دعا دل رہی ہے رسول اللہ کی درازی عمر کی دعا کر رہی ہے اپنے باپ عبو سفیان کی لمبی عمر کی دعا کر رہی ہے اپنے بھائی معاویت بن سفیان کی کہ اللہ ہمیں ان کی درازی عمر سے فیض یاب ہونے کی توفیق اتا فرما ان کو لمبی عمر اتا فرما میرے جوہر رسول اللہ کو لمبی عمر اتا فرما میرے باپ ابو سفیان کو لمبی عمر اتا فرما میرے بھائی معاویہ کو لمبی عمر اتا فرما نبی علیہ السلام نے دعا غلط نہیں دعائیں مانگی جا سکتی ہیں ایسی اور ان دعاؤں کا حسن یہ ہے کہ دعا کو لمبی عمر اسلام دین کے ساتھ مقید کر کے مانگنا چاہیے کہ ایمان پر قیم رہتے ہوئے اللہ لمبی عمر اتا فرما کیونکہ بسا حقات لمبی عمر درازی عمر انسان کے لئے فتنہ اور عذاب بھی بن جاتا ہے اس لیے کچھ قیون کے ساتھ درازی عمر کی دعا کرنا نحجاب نہیں لیکن اللہ کے پیغمبر نے کیا سکر دلائی فرمایا کیا مانگا ہے تُو نے امِ حبیبہ تُو نے کیا مانگا اللہ سے لَقَدْ سَحَلْتِ اللَّهَ اَيَّا مَمْ مَحْدُودَا وَأَرْزَاكَنْ مَقْسُومَا تُو نے عرب سے کیا مانگا ہے وَآجَالَمْ مَعِيَّنَا کہ تُو نے اللہ سے گنتی کے دن مانگے جو گنے جا چکے رزق مانگا ہے جو بانٹا جا چکا ہے لکھا جا چکا ہے کہ کس کو کتنا رزق ملنا ہے وہ اس کو مل کر رہے گا اگر اللہ نے پچاس سال عمر دی تو وہ سارا ملے گا پچاس سال میں اور اگر اللہ نے اس کو ستر سال عمر دی ہے تو وہی رزق جو لکھا جا چکا ہے وہ ستر سال پہ تقسیم ہوگا اس سے زیادہ نہیں ملے گا رزق وہی ملے گا جو لکھا جا چکا ہے جتنے عمر ہے عجل موت کا ذک جو عقل فیصلہ کیا جا چکا تو وہ مانگ رہی ہے لَوْ شَعْتِ اللَّهَ اَيُّعِيدَكِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ الْنَارِ لَقَانَ خَيْرًا وَأَفْزَلًا اے امِ حبیبہ اپنی زوجہ اپنی بیوی کو اللہ کے پیغمبر سبق دے رہے ہیں کاش کہ تُو یہ دعا کرتی کہ اے اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچا لینا اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لینا تو یہ دعا حقیقت دعا ہے یہ تیرے حق میں بری بہترین دعا ہوتی تو مجھ سے فید حضر کرے گی اپنے باپ سے اپنے بھائی سے لیکن ان سب سے بہتر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے قبر کے عذاب سے بچا لے جہنم کی آگ سے محفوظ کر لے یہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کا بھلا سا ہے کہ ہمیں تنہائیوں میں خلوتوں میں جلوتوں میں ہر جگہ اس فکر اور سوچ کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دے کے رکھنا ہے اور بالخصوص ہمارے بچے ہمارے نوجوان بیٹے ان کے لیے خصوصی پیغام ہے کہ اپنی خلوتوں کو چیک کریں اپنی تنہائیوں کے عقاد ہوں لگا آپ کو چیک کریں آپ کی خلوتوں میں تنہائیوں کے عقاد میں آپ کی گھریاں کس طرح گلرتی ہیں اپنے اس موبائل کے ساتھ کھیلتے ہوئے آپ کیا کرتے ہیں آپ اللہ سے غائب نہیں ہوتے اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے دنیا والوں سے اوجہ لے بارے دنیا کا کوئی مندہ نہیں دیکھ رہا لیکن ہم ایک ایک ذرے کو دیکھ رہا ہے اور نوٹ کرنے والے اللہ کے فرشنے تیرے ان لمحات میں بھی تیری تنہائیوں میں بھی تیرے ساتھ ہوتے ہیں اس وقت چیک کیا کریں اپنے آپ کو اور اپنا محاصلہ کیا کریں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں ہمارے عقاد کہاں گدر رہے ہیں ہماری رات کا ایک بڑا حصہ کہاں جنا جاتا ہے چھتی کا دن چھتی کے عقاد ہم کس طریقے سے گزار رہے ہیں اپنی خلوطوں کو تنہائیوں کے عقاد کو نہ سبجھے کہ ہم تنہا ہوتے ہیں میں ہوتا ہوں میرا موبیل ہوتا ہے میں ہوتا ہوں کوئی اور نہیں ہوتا اس وقت اللہ بھی ہوتا ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون دائیں بائے تائنات فرشتے بھی ہوتے ہیں آپ کبھی تنہا نہیں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ فکر سوچتا فرمائے کہ ہم اپنے موت کے وقت کی تیاری کر سکیں وَلَا تَبُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ پر صحیح مانے عمل پیراہ ہو سکیں وَآخر دعوانا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِ الْعَالَمِينَ